زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو اپنے بالوں کی تعداد کی نسبت ان کے سفید ہونے کی فکر زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر سوچتا ہوں کہ کیا اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ کی بال سفید ہیں یا سیاہ آپ کی اصل عزت تو آپ کے کردار اور آپ کی عمل سے ہوتی ہے نا بس اپنے آپ کو کھوٹا سکھا نہ سمجھیں خود پر اعتماد کریں اپنے بالوں کی کٹنگ کے لیے جند صاحب کے پاس آج میں جا رہا ہوں پہلے ان کی باربر شاپ میرے ہوتیل کے ساتھ ہوتی تھی لیکن اب وہ یہاں سے کچھ دور جا چکے ہیں بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں مری کالج سیالکورٹ سے انہوں نے ایک زمانے میں ایم اے اردو کیا تھا جب کوئت آگئے تو انہوں نے یہ کام اپنی مرضی سے شروع کیا اور اب ماشاءاللہ بہت اچھا کما رہے ہیں اور پاکستان میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی کہانی بھی بہت انسپائرنگ ہے ایک وقت تھا کہ جب انہوں نے پاکستان سے باہر ایک اور ملک میں جا کر محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر ایک اور صاحب نے انہیں باربر کا کام کرنے کے لیے ترغیق دلائی اور نتیجہ تن وہ اس کام میں ماہر ہوتے چلے گئے کیونکہ انہیں خود پر یقین تھا انہیں خود پر یقین تھے دینمی تک مام طور پر یقین تھے مام ٹھونگ جب ابھی بھی کرونا چل رہے ہیں موسیقی 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 اگنا چندگی کروی ویناس ریب موی وچا کمیان موسیقی لیجے جناب ڈینٹنگ پینٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم ہسپیٹل جانے کے لیے تیار ہیں سعید بھائی جو ہمیں ہسپیٹل لے جانے پر معمور ہیں ایک سیلف میڈ آدمی ہیں اور اپنی موجودہ زندگی سے خوش نظر آتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں اپنے خیالات سے نوازا ان کا آج کا موضوع تھا بچے اور انٹرنیٹ پیچھے پڑھا ہے کہ ہم لوگ ڈیٹو میں رہتے ہیں نا دونوں میں بی بی بد میں بلو نہیں انٹرنیٹ بھی نہیں بد میں میں موبانی بن چاہتے ہیں گرم کافی رات بھر امرجنسی میں آنے والے مریضوں کے لیے آپ کو جگائے رکھنے کا کام کرتی ہے تو آج کے ویلوگ میں میں نے جن دو افراد کا ذکر کیا ہے مجھے ان دونوں میں ایک قدر مشترک نظر آئی کہ انہوں نے خود پر بھروسہ کرنا سیکھا ہے اور آج اسی اعتماد کی بدولت وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کسی بھی کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے میں آر نہیں سمجھا ویلوگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی